اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فیڈرل بورڈ اور امڈی کےٹ کے پاس پیپر کے امسی گو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کیپیسٹینس آف آ پیرلیل بلیڈ کیپیسٹر کیپیسٹینس آف آ پیرلیل بلیڈ کیپیسٹر کے ہم ٹاپکس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو جن جن بچوں کو لائی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ریسیب ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا لینک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی آج کے اس لائیو سیشن میں پرسپیشن کر سکیں تو آئیے ہم آج کا سب سے پہلا امسی کیو ہے ہمیں کہا جا رہا ہی کہ یہ اس کے اوپر جو پرلیل پلیٹ کیسٹر اس کو جو چارج ہم نے اپلائی کیا وہ کس کے برابر ہے کیوں اور اس کا ایڈیا جو ہے وہ کس کے برابر ہے ایک ہے the surface charge density on the plate is given by surface charge density on the plate is given by چار اوپشن آپ کے پاس ہیں اوپشن اے سگما برابر ہے اپون کیو اوپشن بی سگما برابر ہے 2 اپون کیو اور اوپشن سی کہہ رہا ہے سگما برابر ہے کیو اپون 2 اے اوپشن ڈی میں کہا جا رہا ہے سگما برابر ہے کیو اپون اے چار اوپشن آپ کے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے کہ بھائی چارج دنسٹی کا فرمولا کیا ہوتا ہے آپ کو وہ بتانا ہے چارج دنسٹی کا فرمولا کیا ہوتا ہے تو اے بی سی دی چار اوپشن آپ کے پاس ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس ہے دی سگما جو ہے وہ چارج دنسٹی کو شو کرتا ہے اور یہ چارج دنسٹی برابر ہے کیو اپون اے کے نیکس ہمارے پاس ہے ایسے پری وقت صورت کی پریلہ پلیٹ کیپسیٹر کہ پریلہ پلیٹ کیپسیٹر کے پریلل پلیٹ کیپسیٹر is ہر اور ڈے کیو ویڈ دنسٹی اوپشن اے بی سی دی چار اوپشن آپ کے پاس ہے ایک اوپشن آپ نے لائف چیٹ کمنٹ سیکشن میں سلک کرنا ہے ہمیں کہا جہا رہے ہمیں دو پلیٹ کے دنسٹی جو پریلیٹ کی پریلے پلیٹ کی جو دونوں پلیٹس ہی نا اس کے درمیانویں گے الaría و&q میں فری اسپیس ہےёے اب اس کی روشی KIM吧 اپشن ای منہ اپسیلون ڈ ، اپسیلون اپون ڈ اور آپ نے ایک آپشن سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو میرے کے بعد یہ آ reunion tab بار مر بتاتا تھا نا بھائی کیابیشٹنس کا فلملا ہے اے ایپسائلون نوڈ پوان ڈی جب دونوں پلیٹ کے دربیان کیا موجود ہو اے ایر یا فری سپیس ہو تو کریکٹ آنسر ہمار پاس کیا ہے ایٹ نیکس ہمار پاس ہے ایپسائلون نوڈ یہاں ایپسائلون نوڈ کیا رہا ہے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایپسائلون نوڈ ہوتا ہے ایپسائلون نوڈ ایپسائلون نوڈ Is inserted between the plate of a parallel plate capacitor Then capacitance is given by اب اگر کسی اور material کو ہم شامل کر دیتے ہیں دونوں plate کے درمیان تو اب capacitance کا فرم رہ کیا ہوگا Option A میں کہا جارہا C بڑابر ہے D upon A epsilon not epsilon R Option D میں کہا جارہا C بڑابر ہے D A epsilon not epsilon R Option C میں کہا جارہا ہے C بڑابر ہے D upon A epsilon not Option D میں کہا جارہا C بڑابر ہے A epsilon not epsilon R upon D تو چار option آپ کے پاس جہے وہ اس وقت موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے تو اس کا correct answer کیا ہونا چاہیے جلدی سے ایک option select کریں تو میں آپ کو فرمولا تک تک بتاتا ہوں بھائی دیکھو A کوئی اور میڈیم لے کر آئیں گے تو کیا ہوتا ہے کوئی اور میڈیم لے کر آتے ہیں تو اپسائلون not ہی لکھتے ہیں ہم سب اپسائلون لکھتے ہیں اور اپسائلون جو بڑابر ہوتا ہے وہ بڑابر ہوتا ہے اپسائلون not epsilon R کے تو اپسائلون کی جگہ ہمیں کیا لکھوں گا A اپسائلون not epsilon R upon D تو C کس کے بڑابر ہے A اپسائلون not epsilon R upon D تو correct answer ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ اس کا correct answer ہے C بڑابر ہے A اپسائلون not epsilon R upon D option D is the correct answer next ہمارے پاس ہے if a dialectic if a dialectic is placed between the plates of a capacitor اگر dialectic جو ہے if a dialectic is placed between the plates of a capacitor بھائی dialectic اگر ہم لے کر آئیں گے دو capacitor کی plates کے درمیان تو کیا ہوگا option A میں کہا جا رہا ہے its capacitance decrease اس کی capacitance کم ہو جائے گی option B میں کہا جا رہا ہے its capacitance increase capacitance increase ہو جائے گی option C میں کہا جا رہا ہے its capacitance is unaffected اس کی capacitance پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور option D میں کہا جا رہا ہے none of the above تو ہمیں کہا جا رہا ہے if a dialectic is placed between the plates of a capacitor capacitance کے درمیان اگر رکھیں گے تو کیا ہوگا تو چار option آپ کے پاس ہیں اس کی capacitance کم ہو جائے گی اس کی capacitance بڑھ جائے گی اس کی capacitance unaffected رہی اور D میں کہا جا رہا ہے بہت یہ آسان سوال تو dialectic کو لانے سے capacitance کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو B is the correct answer next ہمارے پاس ہے the capacitance of a capacitor increases with a decreasing بھائی کس چیز کو کم کرنے سے capacitance بڑھ جائیں گی option A میں کہا جا رہا ہے dialectic constant option B میں کہا جا رہا ہے permittivity option C میں کہا جا رہا ہے plate area option D میں کہا جا رہا ہے plate separation جلدی سے چار option ایک option select کریں پھر میں بتاتا ہوں کیسے بھائی capacitance کہہ یہ نا A epsilon upon D ان دونوں کے مقابلے میں direct relation ہے اس کے مقابلے میں inversalation ہے یعنی ان دونوں کو اگر ہم بڑھائیں گے تو capacitance بھی بڑھ جائے گی جبکہ اس کو ہم کم کریں گے تو capacitance بڑھے گی سمجھ رہے بات تو سوال ہے کہ ان میں سے کونسی چیز ہے جس کو ہم کم کریں اور capacitance بڑھ جائے تو ایک ہی چیز ہے inversalation والی اور inversalation والی کیا ہے separation between the players دونوں players کے درمیان جو separation ہے اس کو اگر میں کم کر دوں گا تو capacitance کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو correct answer ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اس کا correct answer ہمارے پاس D plate separation next ہمارے پاس the charge stored on any of the two plates of a parallel plate capacitor is directly proportional to بھائی جو charge stored ہوتا ہے capacitor کے اندر parallel plate capacitor میں وہ directly proportional کس کے ہوتا ہے option A میں کہا جا رہا ہے resistance option B میں کہا جا رہا ہے resistivity option C amount of current and option D potential difference تو 4 options ہمارے پاس ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے the charge stored on any of the two plates of a parallel plate capacitor is directly proportional to تو 4 options آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کیا ہے the charge stored on any of the two plates of a parallel plate capacitor if directly proportional to D potential difference تو directly proportional کس کے potential difference بھائی یہی پڑھتے ہیں نا کیوں directly proportional کس کے V کے proportion ہٹھاتے تو پھر کیا آتا ہے capacitance آجاتے اور یہ کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے تو D اس کا correct answer تو correct answer کی تلاش میں ہے when the distance between the players of a parallel plate capacity has decreased the capacity of a capacitor option A میں کا جارہاں increased option B میں کا جارہاں decreased option C میں کا جارہاں unchanged اور option D میں کا جارہاں vanished تو چار option آپ کے پاس ہیں ایک option select کرنا ہے تو correct answer کا کیا ہے option A increased next ہمارا پاس ہے if a dialectic of relative permittivity epsilon R between the players of a charge capacitor its place its capacitance dialectic of relative permittivity epsilon R dialectic ہے جس کی relative permittivity epsilon R ہے between the players of a charge capacitor its place dialectic کو اگر ہم شامل کریں گے تو capacitance پہ کیا فر پہے گا option A decrease option C remain same option B increase اور option D میں کاجرہ sometime increase then decrease dialectic کو انٹیڈیوز کرنے سے capacitance کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو correct answer اس کا ہمارا پاس کیا ہے B increases is the correct answer next ہمارا پاس ہے which material should be inserted between the plates of a capacitor in order to increase its capacitance اگر ہم capacitor کی اگر ہم capacitor کی capacitance کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر ہم کیا کرتے ہیں capacitor کی capacitance کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کون سا material جو ہے وہ insert کرنا پڑھے گا option A میں کاجرہ ہے copper option B میں کاجرہ ہے میکا option C میں کاجرہ ہے iron and option D میں کاجرہ ہے tin which material should be inserted between the plates of a capacitor in order to increase its capacitance کس کو شامل کریں گے بھائی دیکھو insulator ہونا چاہیے دو plates کے درمیان insulator کو شامل کریں گے تو capacitance بڑھے گی تو copper metal iron metal tin metal کیا بچا میکا میکا جو ہے وہ کیا ہے insulator ہے اور اس کو دونوں plates کے دمیان لانے سے capacitance کیا ہو جائے بڑھ جائے next ہمارے پاس you have 15 capacitor available with you آپ کی پاس 15 capacitor ہیں each of 15 nanofarad کتنی nanofarad ہیں you need a capacitance of for around 150 nanofarad in a circuit ہمیں کہا جارہا بھائی آپ کی پاس 15 capacitor ہے ہر ایک کی value ہے 15 nanofarad اور ہمیں کہا جارہا آپ کو کتنی capacitance چاہیے ہمیں چاہیے 150 nanofarad چاہیے ایک circuit میں تو ہم کیا کریں option a 10 capacitor in series option b 12 capacitor in series option c 10 capacitor in parallel and option d 8 capacitor in parallel 4 option ہیں جلدی سے آپ نے select کرنا ہے تو یاد دکھئے گا Parallel میں capacitor simply plus کیا جاتا ہے تو میں plus 15 کتنا آجائے 150 آجائے گا تو correct answer ہمارے پاس 10 capacitor in parallel 10 capacitor لیں 15 nanofarad اور ان کو parallel میں connect کر دیں گے تو ہمارے پاس capacitor 150 nanofarad تو answer اس کا ہے 10 capacitor in parallel next ہمارے پاس if the length and width separation if the length width and separation between the plates of a parallel plate capacitor double then its capacitance become mdcat 2016 کا یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں capacitor کی لمبائی میں اضافہ کرتے ہیں چوڑائی میں اضافہ کرتے ہیں دبل کرتے دبل اور اس کے درمائے فاصلے کو دبل کرتے ہیں capacitor پر کیا فرق پر ہے کا capacitor کا فرمولا یہ ہے دی اب دیکھو Der air mm exatamente Hz o ko dbl ok dbl . a dbl 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 add 了吧 dbr dbl 1 dbl کیا ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی اس کا مطب کیا ہے if the length width and separation between the plates of a parallel plate capacitor is double then its capacitor اس کی capacitance کیا ہو جائے گی اس کی capacitance سے ہوگی وہ ڈبل ہو جائے گی لہذا اس mcq کا correct answer ہمارے پاس کیا ہے option a is the correct answer next inshallah lecture کے اندر ہم combination of capacitor کی circuit diagram والے مختلف mcq کو discuss کریں گے تو اس live session میں بھی participation ضرور کیجئے گا thank you very much Allah Hafiz